فورن فنڈنگ کیس اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف واقعی پھس چکی ہے آہ تھانکیو آسمہ دیکھیں آسمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم شفافیت پر یقین دکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو جواب دیں آئینی اداروں کو جواب دیں اور ہم اسی طریقے سے اپنی سیاست آگے بڑھاتے ہیں جہاں تک فورن فنڈنگ کی کیس ہے انفورشنلی جیسے پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پنامہ کیس کے اندر دیگر کیسز کے اندر شکست فاش ہوئی تھی اس کیس کے اندر بھی ان کو ہوگی جس قسم کا ایشو یہ بنا رہے ہیں اس نویت کا یہ ایشو نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اعلی عدالت کی ججمنٹ ہے دوہزار سولہ کی غالباً اس کے اندر یہ اعلی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کے اندر تفریق ہے اور یہ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اداروں کو جواب دے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایسی پارٹی جس کے چالیس ہزار ہم اوورسیز سپورٹرز نے ان کو پیسے بھیجے ہم اس کا اطراف کرتے ہیں ہم نے ان کے ریکارڈز آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیئے لیکن یہ دونوں پارٹیز جو اتنا شور و غل کر رہے ہیں احتجاج کرنا چاہتے ہیں ایک آئینی ادارے کے بعد باہر یہ نہیں بتا رہے کہ سکروٹنی کمیٹی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی دستاویزات پیش کیجئے آپ بھی بتائیے کہ کونسے ذرائع ہیں یہ کونسے لوگ ہیں باہر کے دیگر ممالک کے اندر جو آپ کی فنڈنگ کرتے ہیں طویل عرصہ ہونے کی باوجود یہ نہیں بتا سکے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ثبوت نہیں ہے جبکہ یہاں اکبر ایس بابر خود فاؤنڈنگ میمبر ہیں انہوں نے ثبوت فراہم کیے اور فیصلہ نہیں ہو رہا اکبر ایس بابر کی جو میلہ فائٹس ہیں جو ان کی انٹینشنز ہیں جس قسم کا کام ان کے اوپر دونوں پلٹیکل پارٹیز کی رہنما کر رہے ہیں اس سے بھی ہم واقف ہیں وہ بھی ایک میجر ایشو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ آخر کیا چاہتے ہیں لیکن ہم شفافت میں یقین رکھتے ہیں ہم نے دستاویزات کے ساتھ ریکارڈ پیش کیے پاکستان کے سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ترسیلات زر ریکارڈ کے اوپر ہے اس سے پہلے کبھی اس ریکارڈ کے اوپر نہیں تھی دو ارب مہانہ ترسیلات زر جو ہے اس کی مینٹنس ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وزیراعظم کو ورسیز پاکستانیز کی سپورٹ حاصل ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے رکوم کے اندر پیسے ہمیں بھیجے لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے دو چیزیں لیکن فورن فنڈنگ کی بنیاد پاکستان مسلم لیگ نواز نے رکھی کیسے رکھی اور بی بی نے اس کا محترمہ شہید نے اس کا اطراف کیا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے میری حکومت گرانے کی کوشش کی اس کے علاوہ مارک سیگل کون تھے آپ بتائیے آپ تو واقف ہیں آپ مارک سیگل سے واقف ہیں کہ یہودی ایجنٹ تھے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہائر کیا اپنے دور حکومت میں لوبیس تھے وہ لوبیس تھے یہودی لوبیس تھے یہودی ہو مسلمان ہو لوبیس تو لوبیسٹ ہی ہوتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے اوپر ہائر کیا لیکن کام وہ آپ کے پرسنل اجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے تھے تو آپ اس کا جاہر دیجئے کہ آپ کو کون سپورٹ مفتہ آپ پہ چونکہ الزام اسامہ بن لادن کے رقم کا بھی ہے اور باقی چیزوں کا بھی ہے تو آپ اس پہ بتا دیجئے ایمپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کے اوپر بھی اب سکروٹنی ہو رہی ہے پی ایم ایل این کو بھی جواب ان سے بھی طلب کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے گئی ہے تو کیا اب یہ سارے معاملات اتنے زیادہ مکس ہو جائیں گے کہ کوئی بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو سکے گا کیا پارٹی فنڈنگ کیس کے اوپر کوئی نتیجہ نکلتا آپ کو نظر آتا ہے شکریہ آسمہ آسمہ دیکھیں یہ جو کیس ہے اگبر بابر صاحب نے جو جمع کروایا یہ دوہزار چودہ کا کیس ہے آج اس کو چھ سال ہو گئے اور چھ سال تک پی ٹی آئی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتی ہے کبھی ان کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ وہ ہم مسلم لیگ کے تو نہیں چھوڑ دیں لیکن دوسرے جو پلینٹیف ہیں ان کے وکیلوں سے بھی یہ شیئر نہیں کر رہے کیا ڈیٹیل ہے جبکہ ای سی پی نے کہا ہے کہ شیئر کرو یہ اقتم یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو دن دہارے انہوں نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں چھوڑی کری اب بولتا ہے نہیں ہمیں نہیں پتا پہلے کہا تھا سرٹیفائی کر کے دیا ہے انہوں نے کہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ سب صحیح ہے اب کہہ رہے نہیں اگر کسی نے باہر سے کچھ کر دیا تو ہمیں نہیں پتا ہمارے کسی نے ایجنٹ نے کچھ کر دیا سوال اس میں ایک دعا ہے کہ جو پیسے آئے تھے پی ٹی آئی کو وہ کدھر سے آئے تھے بڑا لمبا آسان سوال ہے کس کے اس نے دیئے تھے پر پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ پیسے فنڈنگ کون کر رہے ہیں پاکستانی ہی فنڈنگ کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک کے بھی لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں آج مولانا نے اور بلاول صاحب نے بہت سنگین الزامات آئیت کی انہوں نے کہا اسرائیل اور ہندوستان سے پیسے جو ہیں وہ آ رہے تھے میرے پاس وقت ہوتا تو میں سنوا بھی دیتی تو یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں یہ تو یہ کہ ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ کہاں سے پیسے آئے کس نے پیسے دیئے ٹھیک ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پیسے کہے کہاں مطلب یہ کہ پیسے کے سارے جو پارٹی کے آئے تھے وہ پارٹی پہ گئے یا کئی اور کسی کی ذاتی اخراجات کے لئے چلے گئے مطلب یہ کسی طرح پیسے لگیں کیا ہوا اس کا بھی ایک معلوم ہو جائے کیونکہ یہ پبلک نے اگر میں نے مثال کے طور پر اپنی سیاتھی جماعت کو پیسے دیئے ہیں تو میں نے یہ سوچ کے نہیں دیا کہ کوئی جا کر اس سے اپنے ذاتی اخراجات پورے کرے گا وہ میری جماعت کی ایکٹیویٹی آگے پڑھنی چاہیے تو یہ یہ دو تین سوالیں اتنا مشکل پڑھا نہیں لیکن مفتہ صاحب وہ چالیس ہزار انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اکاؤنٹس شیئر کی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ صرف ایک سامہ بھی لاکھن کا بتا دیں چالیس ہزار پیجز شیئر کریں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف کو اس سپریم کورٹ نے آپ کی اس بات پہ نکالا تھا کہ انہوں کے پاس ایک اکامہ تھا دبئی میں انہوں نے ویزا لینے کے لیے دوہ دار آٹھ نو میں لگوایا تھا جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں یہ ایک نومنل ایمپلوئیز تھے اس کے اندر وہ تنخواہ نہیں لینے پہ وہ کمپنی بند ہو گئی کیونکہ آپ نے تنخواہ نہیں لی یہ آپ کا پوٹینشل ایسٹ ہو سکتا ہے یہ کوئی بلیک لاو کی ڈکشنریس ہی پتا چلی وہ ریفرنس بھی غلط ہے اس کے بیسس پہ آپ نے پرائم منسٹر کو نکال دیا ٹھیک ہے یہ بات ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ اتنے اسٹرکٹ ہو گئے تھے کہ قانون کے در کہ بھئی آپ کے پاس اگر کیونکہ اکامہ تھا اور آپ نے تنخواہ نہیں لی لہٰذا وہ آپ کا ایک اساسہ بن گیا کہ کبھی نہ کبھی آپ کو مل سکتی ہے وہ تنخواہ اور آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں اور اسی ملک کے اندر ایک حیاسی جماعت آ رہی ہے چھے سال سے یہ جواب نہیں جاری کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ جو دھرنا ہوا تو دیکھیں ہو سکتا ہے پاکستانی نے پیسے دیئے ہیں مثال کے طور پر کسی پاکستانی نے ان کو دس بیس کروڑوں پر دیئے ہیں ہم 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 کو پتا چلنی چاہیے نہیں کہاں سے آیا پیسا اور ان کو پھر کیا فائد ہے اچھا جیسے میفیر اپارٹمنٹس کا تھا وہ جو منی ٹریل تھی اسی طرح کی منی ٹریل اب پی ٹی آئے کو دینی ہے اپنے اکاؤنٹس کے سلسلے میں اور یہ دیکھنا ہم کو پتا چل جائے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آمیر قیانی صاحب تھے اب وہ دوائیوں کے وزیر بنے ہیلٹ کے وزیر بنے پندرہ بیس دن کے اندر پانسو فیصد انہوں نے دوائیوں کی کمپنیوں کو اجازت دیتی آپ پرائز بڑھائیں اب ایک غریب آدمی جو پیننسلین خریدتا تھا بیس روپے کی وہ سو روپے کی خریدتا ہے ان کو اس کے بعد ان کے اوپر کیا ہوا کہ جب بڑا پریشر آیا تو آپ نے اٹھا کے ان کو پارٹی کا سیکٹری جنرل بنا دیا آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی کچھ نہیں ہوا نہ آپ نے وہ پرائز واپس کروائی ٹھیک ہے لیکن آج ہم سو روپے کی مساج کے طور پر پانچ گناہ مہنگی دوائیاں لے رہے ہیں ہم ڈبل مہنگی چینی لے رہے ہیں ہم ڈبل مہنگا آٹا لے رہے ہیں اور یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی ہم کو منظر آ رہا ہے کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی میں خیال سے اچھی بات ہے کہ اگر یہ شفافیت میں جو میری بین نے فرمایا ہاں اگر یہ شفافیت کے ساتھ یہ چینیں بتا دے مطبع ٹھیک ہے تو بتا دے اچھا اچھا یہ میں آؤں گی اس کے اوپر لیکن پلوشہ جو بات ابھی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر تو پھر اب آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہیں اس وقت موجود فیصلہ ہو پائے گا یا یہ معاملہ بھی